موسیقی پیر 29 اپریل سال 2019 کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں تم آسیاباد میں پاکستانی فورسز پر حملہ دو اہلکار علاق ایک زخمی بلوچستان سے جبری طور پر گمشدہ آٹھ افراد بازیاب سندک میں ملازموں کے جاری احتجاج کو سبوتاش کرنے کے لیے مقامی انتظامیاں متحرک خیبر پختونخواہ کے خبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج پر حملے متدد اہلکار علاق ٹی ٹی پی اور حضب الہرار کی قبولیت پاکستان فوج کے شبہ تعلقات آئی ایس پی آر کا پشتون تافز موومنٹ کو دھم کی ایران کی آبنائے ارمز سے تیل کی سپلائی بند کرنے کی دھم کی ایران سے تیل کی خریداری امریکہ چینی بینکوں کو امریکی مالیاتی نظام تک پہنچنے سے روک سکتی ہے امریکہ سری لنکا میں سیکیورٹی کے پیش نظر چہرہ ڈانپنے پر پابندی آئیے اب سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ خبروں کی تفصیل پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ کیج کے علاقے تمپ میں آسیاباد کے مقام پر مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی گشتی ٹیم پر خودکارواری ہتھیاروں سے حملے کیا ہے حملے میں پاکستانی فورسز کے دو اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے سوراب میں پاکستانی فورسز نے ایک چھاپے میں اسلح برامت کر کے تین افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس کے مطابق گرفتار افراد سے دستی بم، اسلح، لٹریچر، نقشے اور موٹر سائیکل برامت کر لیا گیا ہے گرفتار افراد میں سے ایک کا تعلق کولو جبکہ دو کا تعلق سوراب سے بتایا گیا ہے تیس جنوری دو ہزار سولہ کو نال خوزدار سے لاپتہ کیے گئے اختر ولد وشدل انیس جنوری دو ہزار انیس کو نال خوزدار سے لاپتہ کیے گئے برکت ولد اللہ بخش اور آیاز بلوچ چھبیس مارچ کو بدرنگ گریشہ سے لاپتہ کیے گئے عبدالحکیم ولد بلباس انیس جنوری دو ہزار انیس کو ہی کیل کا اور پنجگور سے لاپتہ کیے گئے حیات نظر ولد نظر محمد تین ماہ قبل سہر دپ گریشہ خوزدار کا رہائشی عبدالحفیظ ولد دلمراد اور بیس جنوری دو ہزار انیس کو گریشہ بدرنگ سے ہی لاپتہ کیے گئے یاسین ولد حاشم اور خیرجان ولد محمود کل بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں واضح رہے ان سب لاپتہ افراد کی قوائف وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز نامی تنظیم نے وزارت داخلہ کو فراہم کیے تھے بلوچستان نیشنل پارٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی سیندک پراجیکٹ کے مظلوم اور محکوم ملازمین کے جمہوری مطالبات کی حمایت کرتی ہے اور ان کے ہر جائز جمہوری مطالبے کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور مزدور ان کو کسی بھی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی ہر احتجاج اور ان کے حقوق کے لیے ساتھ دے گی ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ دنیا کی دسویں بڑے سیندک کاپر انڈ گول پراجیکٹ کے ملازمین کا اپنی تنخواہوں کی بڑوتری صحت کی سہولیت اور بونس کی فراہمی اور دیگر مزدوروں کے مسائل کے حل کے لیے احتجاج اہم سی سی کمپنی اور مقامی منجمنٹ کے موپر زوردار تمانچہ ہے جبکہ دوسری طرف مقامی انتظامیہ ملازمین کی جائز مطالبات کو ماننے کے بجائے اپنے منظور نظر آفیسرز کے ذریعے احتجاج کو سبوتاج کرنے کی سازش شروع کر دی ہے تاکہ احتجاج ختم کروا کر مرات حاصل کی جا سکے واضح رہے کہ احتجاج میں شامل ملازم فورمین جنرل فورمین اور سیکشن آفیسرز ہیں اور ان کا موقف ہے کہ گزشتہ چھ سال سے ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ کمپنی خسارے میں ہے اور ہماری تنخواہوں سے مختلف مد میں کٹوٹی کی جا رہی ہے خیبر پختنخواہ کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے تحصیل دتا خیل میں پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ پر فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف قبائل علاقے محمد ایجنسی کی تحصیل صافی کے علاقے شیخ بابا میں بھی پاکستانی فوج کی پوسٹ پر ناملو مسلح افراد نے حملہ کیا ہے جس میں دو فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں ان دونوں واقعات کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے قبول کی ہے جبکہ قبائل علاقے باجوڑ ایجنسی میں دو الگ الگ حملوں میں پاکستانی فوج کے متعدد اہلکار مارے گئے ہیں فوجی اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا ہے جب وہ بار لگانے کے غر سے افغان بارڈر کے قریب جا رہے تھے دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان کی ترجمان محمد خوراسانی نے دعویٰ کیا ہے کہ باجوڑ ایجنسی کے علاقے کٹ کوٹ میں ان کے جنگ جون نے پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا ہے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے پشتون تحفظ موومنٹ اور اس کے رہنماؤں پر تنقید کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ پی ٹی ایم نے جتنی آزادی لینے تھی لے لی ہے راولپنڈی میں میڈیا بریفنگ کے دوران میجر جنرل آصف غفور نے پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو نام نہاد قرار دیتے ہوئے ان سے کچھ سوالات بھی پوچھے ہیں جو مندر جزیل ہے کہ افغان انٹیلیجنس ادارے اینڈی ایس اور بھارتی ایجنسی را کے جانب سے پی ٹی ایم کو کتنی فنڈنگ دی گئی اور کیوں دی گئی پی ٹی ایم کے لوگ بیرون ممالک دورون پر پاکستان مخالف لوگوں سے کیوں ملتے ہیں پہلے آپ آپریشن کی حمایت کرتے تھے بعد میں مخالفت کیوں پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی کا بیانیاں ایک جیسا کیوں آپ لوگوں کو فو سے لڑنے کا کہتے ہیں ٹی ٹی پی آپ کے حق میں بیان کیوں دیتی ہے اور لر ابر کا کیا مقصد ہے آپ پاکستان کا حصہ ہیں یا افغانستان کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ ایس پی تاہر داوڑ افغانستان میں شہید ہوئے حکومت پاکستان افغان حکومت سے بات چیت کر رہی تھی تو پی ٹی ایم کے رہنما کس حیثیت میں ان سے بات کر رہے تھے کہ لاش حکومتی نمائندوں کو نہ دی جائے آپ نے کس حیثیت میں کہا ہے کہ ان کے قبیلے کو مجد دی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے نو منتخب اہدداروں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ وقلہ جمہوریت اور قانون کی بالہ دستی کی جد و جہد میں سیاسی پارٹیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اٹھارویں ترمیم کو سبوتاج کرنے والی اقدامات کے خلاف مضاہمت کرتی رہے گی دو طرف تعلقات اور افغان امن عمل کے موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے آج جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے نائب امریکی وزیر خارجہ ایلس ویلز اور افغان امور کے نگران امریکی اہلکار ظلم خلیلزاد آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچ رہے ہیں پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کے مطابق آج ان کی ملاقاتیں دو طرف تعلقات اور افغان امن عمل پر معمول کی ملاقاتیں ہوں گے افغانستان کی دارالحکومت کابل میں آج سے چار روزہ مشاورتی لویا جرگے کا آغاز ہو گیا ہے اور افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ یہ جرگہ طالبان سے مذاکرات کے دھانچیں اور ان سے باتشید کے لیے حدود کا تعجن کرے گی جرگے کی افتتاحی اجلاس میں ملک بھر سے جمع ہونے والے بتیس سو نمائندون سے خطاب کرتے ہوئی افغان صدر نے کہا یہ لوگ ملک بھر سے ایک پرچم تلے طالبان سے باتشید کی حدود کے تعجن کے لیے جمع ہیں اور پوری قوم کی نظریں اس مشاورتی جرگے پر ہیں انہوں نے شرکہ کو مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف انہیں جرگے پر مکمل اعتماد ہے بلکہ ہر افغان شہری آپ پر بھروسہ کرتا ہے کہ آپ اپنی فہم و فراست اور ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے مستقبل کا تعجن کریں گے ایرانی فوج کے سربراہ محمد باکری نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے بلا جواز اقتصادی پابندیاں نہ ہٹائیں تو ایران آبنائے ہرمز بند کر کے خلیجی ریاستوں سے دنیا بھر کو تیل کی سپلائی روک دے گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر ایران تیل برامد نہیں کر سکتا تو ایران کسی اور ملک کو بھی اس کی اجازت نہیں دے گی دوسری طرف امریکی پابندیوں کے رد عمل میں ایران کے وزیر خارج جواد زریف نے خبردار کیا ہے کہ امریکی پابندیوں کے رد عمل کے طور پر ایران ایٹمی مہائدے سے دست بردار ہونے پر غور کر سکتا ہے ایرانی وزیر خارج نے یہ بات ایران کے سرکاری میڈیا سے گفتگو کے دوران واضح رہے ایٹمی ہتھیاروں کے ادم پھیلاو سے متعلق امریکہ سمیت عالمی طاقتوں اور ایران کے مابین مہائدہ دوہزار پندرہ میں تیپ آیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ کے دو اہم آلہ عودے دارہ نے کہا ہے کہ چین کو ایران سے تیل کی مسنوط خریدنے کا سلسلہ بتدریج ختم کرنے کے لیے محلت دینے یا مختصر مدت کے لیے استثناء دینے کے حوالے سے کسی طور پر نہیں سوچا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یکم مئی سے وہ خریداری کا سلسلہ روک دیں ورنہ انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا سری لنکا میں اسٹر کے موقع پر ہونے والے خودکش حملوں کے بعد کیے جاننے والے ہنگام اقدامات کے تحت ملک بھر میں آج سے چہرہ ڈھامپنے پر پابندی آئد کر دی گئی ہے ملک کے صدر میترا پالا سری سینہ نے کہا ہے کہ ملک میں سلامتی کی صورتحال اس پابندی کی وجہ بنی ہے اسرائیلی فوجیوں نے فلسطین کے مختلف علاقوں سے بیس فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے اسرائیلی فوج کے مطابق دریائے اردن کے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات آپریشن کے نتیجے میں مختلف الزامات کے تحت بیس فلسطینیوں کو پکڑ کر پولیس مراکز لے گئے ہیں انڈونیشیا میں ہونے والی حالی انتخابات کے دوران کروڑوں ووٹوں کی گنتی پر مامور سینکڑوں افراد تھکن کی وجہ سے جام بہک ہو گئے ہیں جبکہ دو ہزار سے زائد شدید بیمار ہوئے ہیں میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صرف دس دن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو سو بہتر ہے یہ افراد الیکشن ڈیوٹی پر مامور تھے جنرل الیکشن کمیشن کے ترجمان آرف پاریو سو سانتوں کا کہنا ہے کہ صدارتی اور علاقہ الیکشن کے دوران ہلاک ہونے والے افراد بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں امریکہ میں ساؤت لیک یونین ظلہ میں گوگل سیٹل کیمپس کی بالائی منزل میں تعمیراتی کاموں کے دوران کرین سڑک سے گزرنے والے گاڑیوں پر گر گئی ہے جس کے نتیجے میں چار افراد جام بہک ہو گئے ہیں حادثے میں دیگر تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں اقتصادی تعاون اور ترقی کی ایک بین الاقوامی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ آنے والی دو دہائیوں میں دنیا میں تقریباً عادی ملازمتیں مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی میں جدت آنے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی اس لئے رکن ممالک کو دوسرا منصوب پلان بھی سوچنا ہوگا اس تنظیم کے ارکان کی تعداد 36 ہے اور تقریباً سب ہی رکن ممالک ترقی یافتہ ہے رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ آٹومیشن کی وجہ سے دنیا بھر میں ملازمتیں ڈرامائی انداز سے آدی سے بھی زیادہ حد تک ختم ہو جائیں گی تنظیم کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ختم ہونے والی چودہ فیصد ملازمتیں مکمل طور پر آٹومیشن سنبھال لے گی آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیوز رنبش کی نشریات روزانہ کی دنیا پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ